بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل عائشہ ہیلتھ ویڈ بیوٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج کے دور میں بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے بال نہیں گرتے ورنہ ہر دوسرا شخصی گرتے بالوں سے پریشان ہے خاص کر خواتین کی جان تو بالوں میں ہی اٹکی ہوتی ہے سرہ سے ہی بال گرنا شروع تو آج کی ریمیڈی اتنی زبردست ہے کہ اس سے نہ صرف بالوں کا گرنا رکے گا بلکہ بال لمبے گھرنے بھی ہوں گے بالوں میں خوشکی سکری کا مسئلہ ہے تو وہ بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا اور بالوں کی نیو گروت میں بھی بہت ہیلپ ہوگی آسانی سے ہر کوئی اسے اپنے گھر میں بنا لے گا اور بالوں کو تیری سے بڑھا لے گا تو جلدی سے اس زبردست سی ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ بھی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز لینی ہے وہ ہے آملہ آئل کسی بھی ہربل سٹور سے یہ بہت آسانی مل جاتا ہے آملہ آئل بالوں کو لمبا گھنا کرتا ہے بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے خوشکی سکری سے بچاتا ہے اور بالوں کی نیو گروت میں بہت ہلپ کرتا ہے تو اس آئل میں ہم نے جو چیز ڈالنی ہے وہ ہے لہسن لہسن میں موجود انٹی میکروبیل پروپرٹیز بالوں کی نیو گروت میں بہت ہلپ کرتی ہیں تو آپ نے چار سے پانچ پیسز کو کوٹ کر پیچ نمہ بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ پیچ جیسا بن گیا ہے اب آپ نے اس میں آملہ کا تیل ڈالنا ہے آدھی پیالی سے تھوڑا زیادہ آپ تیل ڈال لیں گے کانٹریٹی کم زیادہ ہو تب بھی کوئی ایشو نہیں اب اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں دو سے تین گھنٹے بعد آپ نے اسے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور لگا کر مساج کرنا ہے چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح مساج کریں گے تاکہ بلڈ سرکولیشن تیز ہو جائے پھر اسے باقی کے بالوں میں لگا کر چھوڑ دیں گے کم از کم دو گھنٹے تک آپ نے اسے لگا رہنے دینا ہے پھر کسی بھی شیمپو سے سر دھولیں ہر بھر شیمپو یوز کریں تو زیادہ اچھا رہے گا ہر ایک دن چھوڑ کر آپ اسے لگائیں گے اور پندرہ دن تک آپ اسے سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کے بعد لمبے گھنے بھی ہوں گے مضبوط بھی ہوں گے اور بالوں کا گرنا بھی رکھ جائے گا بالوں کی نیگروت کے لیے یہ بیس ریمیڈی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بالکل نہ بھولیں چلیں اب مجھے تھیں اجازت انشاءاللہ پہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ